کچھ لوگ عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے اور آقراب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیے جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا روح کے بارے میں صاحب ایک آپ کے بارے میں جب ایسے سوال پوچھے تو آپ نے فورا بے ساغتہ زبان سے کہہ دیا کل آنا میں کل بتاؤں گا مالی کے کائنات کی طرف سے نرازگی کا اظہار ہوا اور میں محبوب تعلق میرے ساتھ ہے بروسہ کسی ہوت میں رکھ کے کہہ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی تیرے مکھڑے کی قسم میں اٹھا ہوں تیرے چہرے کی قسم میں اٹھا ہوں تیرے ظلفوں کا نکھار کچھ کچھ کو میں بیان کروں تیرے دانتوں کی چمک کی قسم میں اٹھا ہوں محبوب کیا بات ہے اللہ اکبر رحمہ مادر میں دنیا میں تشریف لائے ماں کی گود میں تو میں تمہیں یاد تھا آج میں تمہیں کیوں بھول گیا ہوں تو ٹھیک ہے محبوب میں بتا تو تیری مرضی میں بتاؤں گا نا کر لیں ایک دن دو دن تین دن چار دن پندرہ دن سترہ دن تجیب رحمہ علیہ السلام وحی نہیں لے کے آیا بات کہتے ہیں پینتیس مبتی پینتیس دن وحی نہیں لے کے نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھیں یوں کر کے آنسوں نکلا کرتے تھے کھانا پینا چھوڑ دیا تنہائیاں تابہ اکرام کرتے ہیں نماز پڑھانے آتے پھر واپی سے لے جاتے اللہ اکبر میرے عزیر میں آسمان کی طرف ہو کرتے ہیں اللہ کیا تو میرے سے نراض تو نہیں ہو گیا ہے جب بکھرا بکھرا دیکھا پریسان پریسان دیکھا جبرائیل نے سلام آئے محبوبہ مسٹیک تھوڑی سی ہو گئی اللہ اکبر کیا ہوا بکے والوں نے سوال کیا آپ جواب کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے صرف اتنی سی مسٹیک کوئی وحی کا سلسلہ ہی زمین پر آنا بند ہو گیا ہے میرا محبوب محبوبہ مسٹیک گناہ کے ریجسٹر بھر بھر کے رکھ دیئے پھر بھی زبان سے کہہ رہے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کے مٹھا جس جہاں کی اولان کی اصل کرامنا کلال نے راتوں کو کھانا چھوڑ دیا سونا چھوڑ دیا بتا میرے عزیزو کشی نے تجھے ہے میرے عزیزو جھوٹی تسلی دیئے کہ وہاں کی مٹھاس تجھے دنیا کے ننصیب ہوگی اگر میرے عزیزو اے جہاں مٹھا اگلا کینڈٹا اگر اسی باتوں پہ بروسہ ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھرتا سمیہ کا سارا گھرانہ خون کی ندی میں نہاتا اگر اے جہاں مٹھا اگلا کینڈٹا تو کربلات میں نیزے ہو کے تلوار ہو کے سائے میں نماز کا سجدہ نہ ہوتا نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کے قرآن کی تلاوت نہ سناتے بلکہ اس جہاں کے بارے میں فرمائوں میرے گھرانے والوں اپنے اپنے عمل کی گھتری مضبوط لے کے آنا تو قیامت کی اللہ کے دربار میں سوال ہوگا میں محمد تمہارے درمائن کو ہی نہیں آؤں گا کپڑے اتار کر دے دیئے بیٹیاں قدموں میں لاکے ڈال دیں مال گھر کے اندر سارے کا سارا نکال کے دے دیا جھڑو پھیر کے دے دیا پھر 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 داٹھ کا نباس پھیل کے حضور کے قدموں میں بیٹھیں یاد رسول اللہ ان سے پوچھ کے بتا ہمانے سے تو راضی ہوا کے نہیں ہوا میرے عزیزو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ نہ چھوڑا سب کچھ خربان کر دیا ان کے لئے اللہ کی رضا کا فیصلہ دنیا میں ان کی حیاتی میں زمین پر آیا میرے عزیزو اپنے بارے میں کیا خیال ہے پتہ نہیں قیامت کے دیوں جب اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے پتہ نہیں وہ ماف کرے گا یا میں دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیا اللہ کا بران نہیں کہتا میرے عزیزو جب قیامت کے بچیاں جن کو زندہ درگور کیا گیا تھا اللہ اکبر سلمی صاحب بچیاں تیری بھی بچی میری بھی یقین جانو بیٹوں سے زیادہ درد بیٹیوں کا ہوتا ہے بیٹیوں سے زیادہ بیٹیوں کا زیادہ خیال ہوتا ہے قیامت کا دیوں گا میرے عزیزو جب بیٹیاں اللہ کے دربار میں آئیں گی اور کہیں گے اللہ ابباس آیا ہے اللہ العالمین اس سے پوچھ ہمارا گلا کیوں گوٹا تھا زندہ ہمارے پر مرسی کیوں ڈالی تھی اللہ نے فرمایا اللہ یوں کر کے مو پھیر لگے کہیں گے انہیں پرے لے جاؤ ان بدبختوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں تیار ہی کوئی نہیں پرے لے جاؤں یا تو مہنگائی کرونا رونا ختم کر دو بجلی گیس کرونا ختم کر دو ہمارا تو وہ لہکہ تو جوتے بھی ماریں گے تو میں رونے کی اجازت دیں گے پہلے ایک ہاتھ سے جوتا پڑتا تھا دو دو ہاتھوں کے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ میرے عزیزو وہ آئی ایم ایف جس کو افغانستان نے جوتے کی نوک پہ رکھا تمہیں حقیقت مطا کوئی نہیں ہمیں لولی پاک پہ لگا رکھا ہے اٹھے دا تھے لائنے دا ہو گیا روٹیر تھے لائنے دا ہو گیا جاؤ دنیا افغانستان جس کو پوری دنیا سے صدق خیرات کی امداز جائے کرتی تھی انہوں نے آئی ایم ایف کی امداز جوتی کی نوک پر ٹھکرا دیا اور نے کہا چل دھل لے یہاں سے بار بار تو کوئی اور ہی ملک ہوگا جو تیرے پیسوں کی خاطر دا لگ کی خاطر اپنی عزت اپنی ایمان کے سودے کرتا ہوگا ہم غیر اطمند ہیں ہم نے پانی سے روٹی کھا کے گزارہ کیا اب روٹی نہیں لی پانی کا گھونٹ پی کے گزارہ کر لیں گے یہودیوں کے متعات اپنے ملک کو نئی لے کے آئیں گے یہ تو پاکستان پر پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہوئی کہ اللہ اکبر ہماری تو پادر نکلتا پوٹی نہیں نکلتی جب تک میں وہاں سے آٹر نہ ملے ہماری تو بیٹی میرے عزیز اللہ اکبر اپنے مرد کا کہنا نہیں مانتی یہ کس نے تمہیں سکھلایا یہ اگرنی ہوا کہاں سے آئی یہ قرآن ہاتھ میں ایسے خلدی صاحب میں اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے جاں کے بوچھو جی لڑکیاں خلے لیتی پھر رہی ہے مرد پیشی بنائے جج طلاق دے دیتا ہے پھلا کے قادر دیتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی نکاح جج کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوا تھا پھر وہ دوسرے مرد کے ساتھ شادی فرمکر دی ہے یہ کچھ علماء اکرام سے یہ زنا ہے کہ نکاح ہے لیکن ساری دنیا نگی پڑی ہے کلمہ اس لبی کا پرہ جس نے یوں فرمایا تو فاطمہ علیہ سے تراؤ لو کہ میرے گھر میں نانا میں تجھے چیرہ نہیں دکھاؤں گا لیکن ہائے باپ کتنا بیغیرت ہو گیا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے عدالت میں جا کے خود طلاق کے دلوہ گلارا آج کے بعد مسجدوں کے اندر اعلان کرنا چھوڑ دو حضرات ایک بندہ کھڑے گیا حضرات فلانے کی دکان پر گوش کھٹا ہوا روزانہ پانچ مرد بازان کے بعد پانچ مرد با اعلان کرو حضرات حیروں کے طرف سے اعلان ہے حیروں کے مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہے تونثر والوں کی طرف سے پل کمر والوں کی طرف سے ڈیرے حفظہ باد والوں کی طرف سے اعلان ہے حضرات اعلان ہر مسلمان کی طرف سے کیا جادہ ہے کہ ہماری غیرت کے جنازے نکل گئے ہماری غیرت گم ہو گئی ہمارے بچے بد اخلاق ہو گئے یہ ہماری چوری ہو گئی چھوڑے ساس یادا اللہ کی زرگی کا سمجھ تیرے میرے گھر کے نہ سوننے کو چھوڑا نہ چاند بھی کو اس نے چھوا نہ تیرے بھرے گھر کے پیسوں کو چھوڑا وہ تو سارے کا سارا پڑھا رہا تو نے کہا ہاں نہیں کیمرے لائنے ہر چیز پہی ہے بابو کمروں میں چوری کر کے چلا گیا کلاش کوفوں میں چوری کر کے چلا گیا بندوقوں میں الیکٹری خاردار تاروں کے اندر میرے عزیزو چوری کر کے چلا گیا تو علماریاں کھولتا رہا وہ سینوں سے غیرتی نکال کے لے گیا پردہ ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا حلال روزی ہمارے گھر سے چوڑی کر کے لے گیا راتوں کے نماز کے سجدے ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا قرآن کی دلہ ہمارے گھر سے چوری کر کے لے گیا بچہ کیا میرے عزیزو جس رہاں فصل کٹنے کے بعد بھوسہ رہ جاتا ہے ہمارے گھروں میں تو بھوسہ بھی کوئی نہیں بجا ہے وہ بھی کوئی لے گیا محلے محلے کے اندر کوئی وڑکہ کوئی بڑا آتا تھا بچیاں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتی تھیں کہ علاقے کا بڑا آ رہا ہے اب تو بڑا گھر کے اندر سکھا باپ بیٹھا بچی سینہ کھول کے آتی ہے خدا کی قسم باپ دیکھ کے آنکھے بند کرتا ہے کہ اللہ اے تاہیر اللہ ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی وہ پرواز میں کھتا ہے میرے بھائیوں بہت دور چلے گئے بہت ہمارے سے غلطی ہو رہی ہیں خدا پاک کی قسم میرے عزیزو آج اقتدار کی کنسیوں پر وہ آکے بیٹھیں جو ختم نبوت کی پگڑی کا کئی مرد باپنا اقتدار بچانے کے لیے سہودہ کیا وہ آسیا ملونہ کو کس نے بھیجا کہاں نہیں دیمند دیوست کہاں گیا نا بابو غلطی نہ کر غلطی نہ کر غلطی نہ کر غلطی نہ کر آفیا صدیقی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جارہا تھو فرنائے میری بیٹی میرے امتیوں نے تجھے چھوڑ دیا اس کی بہن نے جب آکے میرے عزیزو وہ سینیٹر کے ساتھ گئی تھی جب اس کی بہن نے آکے انٹرویو دیا تھا کہہ لگے نیٹو کے کتے اور انگریزی فوجی قرآن پھاڑ پھاڑ کر زمین پہ پھیکتے ہیں کہ آفیت کے اوپر پشاب کر غیرت والو تمہاری غیرت کہاں چاہی گئی تم انتخابی نقشان پہ لڑتے رہے تم زندہ بار مردہ بار کرتے رہے اللہ امبر ہماری سب سے قیمتی مطا چور چوری کر کے لے گیا جس دین کی حفاظ ہے شاملی کے میدان میں حضر شید آمد گنگوی رحمت اللہ علیہ مولانا قاسم نوٹ بی رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم دین کے اندر خوشبو اگر پتیوں سے نہیں آتی گلاب کے پھولوں سے نہیں آتی مولانا دروشریف کے بارے میں فرما رہے تھے حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ انگریز کی گولی سینے میں آکے لگ گئی جس کے لب چوبیس گھنٹے دروشریف سے ہلا کرتے تھے جب گولی لگی زخمی حالت میں تو اور اللہ اللہ کرنے چاہیے اور دروشریف پڑھنا چاہیے آپ خموش ہو گئے لوگ کہنے کے حضرت کیا بات ہے دروشریف بھول گئے دن دات میں سوتے میں بھی دروش پڑھتے تھے آپ کی آنکھوں میں رو نہیں آگئی فرما رب اکبر کی قسم ہے گولی بروت کی ہے اور بروت نپاک ہے اور بدبودار ہے میرے سینے میں گولی بروت کی گری ہوئی وہ بدبودار ہے دروشریف اس لی نہیں پڑتا حضور کا دروش خوشبودار ہے کہ اس بدبودار کی وجہ سے حضور کے دروش کی توہید نہ ہو جائے کہاں سے لہو عمام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چار دن ہو گئے مدینے سے کہنے ہو سکتی ہو ہو بیلی ہو صاحب فقیر ہو چلو واپس دلے لے کے چلیں لوگ کہنے گا جی وقت کا امام ہے یا تو مدینے میں مکھی آجائے واپس آجائے دن بھی کرتا تو وہ وقت کا امام ہے فرمایا لوگ چار دن ہو گئے روٹی کسی نہیں کھائی کہ پخان آئے گا پانی کسی نہیں پیا کہ پشاب آئے گا محمد کے مدینے کی دھرتی پاک ہے امام عاظم کا پشاب نہ پاک ہے اس لئے چار دنوں کے مجھے بھوک تن کر رہی ہے میں نے مدینے میں کھانا نہ کھایا کہ میں نے پشاب کی وجہ سے حضور کی دھرتی کی مٹی کی کہیں توہید نہ ہو جائے کہاں سے لہو خاجہ حفظ علیہ قرآشی رحمت اللہ علیہ حافظ غلام حبیب صاحب حج کے لئے حضر خاجہ صاحب کو لے گئے اس وقت میں رضی لو بحری جہاز دلی سے جائے کرتے تھے ہوائی جہاز نہیں بحری جہاز آئے کرتے تھے حضر خاجہ حضر علی قرآشی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ وکڑا وہ غلام حبیب حضر نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے جب بحری جہاز کے اندر چڑھنے کا وقت آیا چیخے مارتا مارتا فضل علی قرآشی مرہوم اس کی رحمت اللہ علیہ دوڑتے دوڑتے واپس آگے صاحب ہو جاتا کیوں نہیں فرمایا ہے حافی صاحب تو جلا جا حافی صاحبہ تو جلا جا میں نہیں جاتا محمد کا مدینہ پاک ہے مجھے جیسا کتہ نہ پاک ہے میری وجہ سے کہ حضور کے مدینہ کی مٹی کی تو ہی نہ ہو جائے اٹھا نظر کیوں نظر نہیں اٹھاتا تیرے پرک وہ تھے جو مدینہ کی مٹی پہ تھوکتے نہیں تھے کہ مارا دھوک مدبود دار ہے محمد کی شہر کی مٹی کچھ مود دار ہے آج پگڑی رول گئی نبی کی میں کہا سلاؤ غادی لگنی شید رحمت اللہ علیہ حمیر شریعت چیخیں مار مار کے رو رہے تھے اور جو لوگ فاطمہ کے قبر کی رونے اس کا فاطمہ کی قبر سے رونے ہی آواز عطا اللہ کو آ رہی ہے وہ کہے عطا اللہ تو سید بنا پھرتا ہے میرے ابی کی پگڑی پر راج پان نے حملہ کر دیا غازی تلمیر شید تانگے کی لگا میں پکڑ کے بیٹھا تھا وہ نے کہا بابا کیوں روندہ پہ بھوگ لگی ہے انہوں پیسہ چاہیتا ہے کہ نہ بھوگ لگی نے اسے پیسہ چاہیتا ہے یہ کہہ رہا ہو لوگو آ جاؤ جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو آج اس کی پاک پگڑی پر نھو بلا ہو گیا یہ غازی نظی شرحید اپنا تانگہ چھوڑ کے میرے حضی کو چلا گیا اور گھر جا کر میرے حضی کو وہ کہت نہیں وہ چھوڑی جس سے ماں پیاس کٹا کرتی جو دیکھ پکڑ پہ تیز کرتی امہ اٹھی پترہ کیا بات ہے چھوڑی تیرا ہاتھ نرم ہے چھوڑی تیز ہے تیرا ہاتھ کی پنگلی کے پونے کو کٹ دے گی پراما ایک امری نہیں میں تو جان بھی اپنی گھر پر کٹا دوں گا لیکن حرمت رسول پر آنچ نہیں آنے دوں گا امہ کل یو جلے آنچ کیا ہے کہ امہ شاتھی میں رسول راج پان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی امہ یہ چھوڑی اب پیاس پہ نہیں چلے گی اس کے گلے کے اوپر چلے گی ماں واتھڑیا چھوڑا اس وقت کی ماں بھی شیخ خلدیس وہ کرتی تھی اس وقت کی ماں بھی رابے وہ کرتی تھی ماں نے اپنی چنری پھلائی غازی حضی شیخ کے اوپر ڈالی اور سر پہ ہاتھ رکھے کہیں اللہ ایک کو ایک کو جتا ہے دوسرا ہے کوئی نہیں اللہ اس سے بڑی سیاست کیا ہوگی کہ حضور کی حرمت مر یہ قربان ہو جاوے متھا چمیاں کندے سے تھاپی ماری کجاب اتنا چلا جا زندہ بچ گیا واپس نہ بھی مار کے آئی ہو یا مر کے آئی ہو میری پروانہ کرنا میں برسر ماجمان کے روٹی کا گزارہ کرلوں گی اللہ ایک مار کے روٹی پکا لوں گی ماں کی روٹیوں کی خاطر اللہ ایک مار اسے زندہ چھوڑ کے نہ نہ ورنہ اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تو کٹ گیا میں تیرے غم میں مر گئی دروازہ بجا تیرا نہیں میرا نہیں دروازہ بجا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا ستر سال عمر ہے بڑھڑی عورت ہے چلے میں آگ جڑا رہی ہے خامد حلدی روٹی ترکاری سبزی لینے کے لئے بھوئے دی کنڈی بھجی مائی دروازہ کھولے ہیں کونے کاماتے کو ابو جال سریڈا بیا اممار نے چندری کی ایک بچہ گودی میں لیا ایک بچے کی ہولی بگڑی اس مکہ کے چونک میں گئی خامی جو ترکاری روٹی لینے گیا تھا اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے پیروں میں بیڑیاں میخیں کل گاڑ کے میرے عزیزوں اس کے ہاتھ پیروں کو باندھ رکھا ہے مارنے والے مار مار کے تھک گئے اس کی ایمان میں کمی نہیں آئی اما سمیہ آکھا نگی ملہور پہلے میرے بچے اببا کی دروے سارا کر کے اببا اببا کرنے لگے ان کے جملوں نے ان کی آواز نے میں اندر کے تھارے خون کے پزاری لے کر کے رکھ دیئے میں کوئی ابو جالہ کھنگا سمیہ اکرمان دے سیانی عورتیں تیرے بگے وال ہیں اللہ بڑی عورتیں مت دے مت دے اپنے شوہر کو ایک مردبہ کہہ دے اللہ کا نبی نہیں ایک مردبہ کہہ دے اللہ ایک نہیں ہے سلطنے دے دیں گے سرداریاں دے دیں گے مکان دے دیں گے جو چاہے مل جائے گی ابو جالہ کھنگا کہہ میں اپنی پک اتار کے اس کے ذر پر رکھ دوں گا ایک مردبہ اللہ کی وحدہ بیعت کا نبوت کا انکار کر دے اما زمینہ کھنگی میں سمجھے گی ہیں اما عدی ودی ابو جال کے سامنے حضرت میرے عزیز اپنے شوہر کے کان میں کچھ کہا اور کہہ کے مسکراتی اچھل دی ابو جال نے دیکھا کہنے لگا کب بڑ گیا بڑی جت گئی بندہ ہار گیا کہ کیا ہوا کہاں لگتا ہے تیری بات اس کی سمجھ میں آگے گی اللہ اکبر یہ کہنے لگا ابو جالہ تھک کیوں گیا مارنا شروع کر دے اس نے مارنا شروع کیا سمیہ رضی اللہ تعالی انا کو واضی ابو جال کہنے لگا یہ تو اور مار کھا رہا ہے کیا سمجھا کے گئی پچھے موں موڑ کے کہنے لگے کہ میں نے کہا ابو جال کی مار کی پرواہ نہ کرنا پکے والوں کے درے کھاتا جا جنت کے دروازے کھٹ کھٹاتا جا زندہ واپس نہ آنا میں تیری چرپائی تیری کھٹڑے کا انتظار کر رہی ہوں قیامت کا دن ہوگا کوئی رئیس کی بیوی کہلائے گی میں دین اسلام پر میں بٹنے والے شہید کی بیوی کہلائے گی کہاں بیٹھو کیا کیا تم نے دبائی کے لر دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا جہاں اسلامی ریاست اسلامی قانون تھا اس مندر کا افتتا کرنے کے لیے انڈیا کا سب سے بڑا ہندو میرے عزیزو آیا جب جہاز سے اترا میرے عزیزو اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کے اندر اس کے بوتمنے ہوئے تھے جو میرے عزیزو جہاں کا پیسہ بیت اللہ کی دھرتی پہ حاجیوں پہ لگتا تھا وہاں کا پیسہ مندروں پہ لگنے لگا سوابہ ہی نہ ہو گیا جب سے ابتدا ہوا آنڈیاں آ رہی ہیں فان آ رہے ہیں سراب کے ریلے آ رہے ہیں بلڈگیں گر رہی ہیں اللہ کے کہر کو میرے چاند دعوت نہ دو جو اس وقت آگ فلسطین میں لگی ہوئی ہے خدارہ خدارہ اگر ہم نے توبہ نہ کی اللہ کے آگے روئے نا تو یہ آگ کا روخ ہمارے گھروں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کوئی قصور نہیں تھا مولانا اللہ اکبر ایک بچہ اینکر کوئی انٹرویو دے رہا تھا نکڑی جیبا لڑی اٹھ نو سال دی اینکر کوئی ٹوئر دے رہا تھا اے ہمیں جتی کوئی نہیں تھی پیٹ میں روٹی کوئی نہیں گندگی کے میل کے چپڑ مو پر لگے ہوئے تھے اینکر نے یوں مائک کیا اکھیاں دینا ہجما دینا کام کام کے رونے ہکے بھر بھر کے رونے لگیا انہیں کہا کیا ہوا اب بھی پوچھتا ہے ہمارا کیا ہوا دائے بھائے تجھے نظر آ رہے کہ کچھ نہیں کہ روٹی کھا دیئے کہ ماں پکا کے دینے والا کوئی نہیں کہ جتی کیوں نہیں پاتی کہ بھالا کے دینے والا کوئی نہیں کہ مکان کیا ہے اللہ کی زمین و آسمان کی چھاتے ہیں لیکن ایک بکا ہو قیامت کے دن اب ہم تم سے کچھ نہیں کہتے قیامت کے دن حضور کے سامنے کہیں گے اللہ کے نبی ان سے پوچھے ہمارا مکان کیوں چھینا باپ کا سایا کیوں چھینا ہماری ماں کا کیا قصور تھا کہ اور بھائی کہ نہ بھائی بچا نہ محل کوئی نہ بچا کہ پھر کیا ارادہ ہے اللہ کی قسم جاؤ جاؤ میرے عزیزوں کہیں سر دے لو کہیں مو دے لو وہ بچہ ترے مجھے مجھے اللہ و اکمر اپنا جذبہ دکھا گئے چھوٹا سا بچہ شروع نہ کر کے جلا گیا تھڑڑے ہو کے جونے بھرے کہیں وہ آسمان کی طرح اس نے مو کیا آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اپنے جسم پرہا پھیر کے کہنے لگا اللہ نے پیدا ہی ہمیں شہادت کے لئے گیا ہے میرا ارادہ وہی ہے جب میری اممہ چلی گئی جب میں گیا دنیا میں تو اکٹے نہ ہو سکے انشاءاللہ اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے گا جب یہ بچہ تو کھڑا سا تو میں نماز زولی میں لائیں گے روز زکاة لے کے آئے گے یہ بچہ اپنی اممہ ابا کے سر لے کے آئے گا کہ اللہ ان کی بطا زکاة قبول کرے گا یا شہدہ کی قربانی قبول کرے گا مدار احمد والا نبی کس کے دامن کو پکڑے گا تیرے میرے دامن کو پکڑ کے پناہ دامن پکڑائے گا یا میرے عزیزوں جنہے کہہ دے رہے کوئی نہیں اللہ مخشیسی اللہ مخشیسی رب اکبر کی قسم ذمہ داری سے میرے بھائیوں میں تمہیں باپ تیکھ جا رہا ہوں اگر تمہارا پیسہ خدا کے قرآن پہنے لگا تو کتب بلوں پہ تمہارا پیسہ لگے گا ملوں میں تمہارا پیسہ لگے گا بین لوگ کی نڑائی میں تمہارا پیسہ لگے گا کبوتروں کی شرط پر تمہارا پیسہ لگے گا یہ جال جس کو اللہ نے جس سے سب کپنے جس نے خدرت سے بنایا یہ کوئی ہوتلوں کے قابل تھوڑی تھا یہ تو مسئلوں میں صحیح کے قابل تھا بابا جی کوئی تبہ نگل در ایسا اتنا کون سا میں فکر ہے ایسا کون سا تیرے پاس پیسہ آ گیا صبح آٹھ وجہ سے لے کے رات آٹھ بے تو ہوتلوب پر بیٹھا رہتا ہے چاہا تجھے تیری دیگی غیرت نظر نہیں آتی چاہا تیری بیٹی تجھے نظر نہیں آتی ربی اکمر کی کس ہمیں نسل پیسے سے نہیں بنہ کرتی نسل کردار سے بنہ کرتی ہیں آج میرے پاس ایسا میری بیٹی کے پاس پیسہ کردار میرے پاس بھی کوئی نہیں میری بیٹی کے پاس بھی کوئی نہیں جا بلک پاکستان کی ورستی کی حالہ جا کے دیکھ لے میرے عزیزوں میری بچی انورسٹی میں داخل ہوئی میں روزانہ دوسرے چوتھے پاٹھ آٹھ میں جب موقع ملتا ہے اپنی بیوی کو بیوی تو پیرا مارت کل میں کراچی سترہ میری بیٹی کہنے بابا مل کے جانا ساڑھے نو بجے میں ارپورٹ گوترا میں نے چار بجے میل سے آنا تھا بیٹیوں کی تو نبی نے نہ موڑی تو میرے بھی کوئی نہیں موڑی میں چلا گیا اللہ کی قسم سلمی صاحب تیری بتیزی ہے میرے عزیز اتنا بڑا ہو گیا جب پورے کالیج کے اندر میرے عزیزوں برکہ پین کے نکاب یوں آنکھے لے کے کڑی تھی میں کہ بچی تیرا باپ تو یہ داؤٹر بننا دیکھنا نہیں چاہتا اس غیرت اس پردے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کوشش کرنے ڈاکٹری حاصل کرنے کے لیے پردے کا سونا نہ کرنے ورنہ تیرے باپ کو دنیا پیرے تری قدر ہے میری بیٹی تیرا چیرہ کسی ہے کے سامتے آ گیا رب اکبر کی قسم تیرا باپ دنیا تو کیا کبر میں بھی موٹ چھپانے کے قادم نہیں ہے اوہ بھائیو ہاتھ جوڑ اپنے بچوں کے آگے ہاتھوں سے میری بیٹی اپنے بچوں کے آگے کانڈ بیدے ہوئے گلے کھلے ہوئے کچھا وڑی ہیں سگرڑ کا دعا آلہ جو بچے ہیں جن کے ہوتوں سے ماں باپ کے لیے دعائیں کلتی دی آج سگرڑ کا دعا میرے رزیزوں کو ماں باپ کوئی میں مارتا ہے اور بتا کیلئی زدما کی رہی ہے کروٹی نے مچھے سو سوگا لگا اللہ کو اس امت کے نوجوال کہا کر جوانی توبہ کر دو اس نے عزائیت میں خمبری یہ امت کا رجوان تو رات کو رو رو کے مسلح کروایا کرتا تھا اس امت کا جوان جب رات کو روتا جب رائیس سمیت فرشت زمیر پر آجائے کر دیتے اب تو میرے عزیز ہو ہمارے گناہ اتنے مڑ گئے شیطان نے بھی محلے کے چھوڑ دیا عیسائیوں سے مقابلہ ہوا سلطان صلاح الدین رحمت اللہ لے گا پتہ لگا بہری آپ دو عیسائیوں نے پانی کے لدر اتار دی اب ہوائی حملے زمینی حملوں سمیت بہری حملے بھی ہوں گے صلاح الدین ریو بھی کے پاس فوجلس کر نہیں تھا سیدھا مسید مسید چلے گئے جھولی پھیلا کے ساری رات سجدے کر کر کے روتا رہا اور روکے کہنا اللہ سائیہ میرے پاس پیسہ نہیں تلوار نہیں لیکن تیتا ختم میرے ساتھ ہے مالک چوبے دان کے اندر ماری مدد فرمانا اللہ پاک میری بیڑے کا بیڑا غرق کر دے کوئی فوج نہیں کوئی مم نہیں صبح مسید سلطان صلاح دن رحمت اللہ نکلے رو رو کے آنکھوں کے ہل کے اندر جلے گئے تک کالے کالے شان پی گئے ایک آنسو آنکھ سے نکل گئے یہاں فسا ہوا تھا ایک فقیر مجذوب جا رہا تھا اور چائی نظر سلطان صلاح دن یوں بھی گئے بیٹے اور مسکرانے لگے کہ کیا ہوا کہ بابا کیا ہوا کہ بابا تو بتا تو کہاں سے آیا کہ مسٹس سے آیا کہ کیا بات ہے کہ بہری بیڑا عیسائیوں نے پانی میں مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لئے اتار دیا میرے پاس طاقت کوئی نہیں میں خدا کے آگے رو کے آیا اللہ آنی اس باب نے متھا نہ دیکھا اس قطرے کو اٹھایا یوں کر کے سونگا مبارک مبارک تو بہری بیڑا پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے وہ چاند لگا کھ لگا بابا تجھے کیسے پتہ لگا کہاں تیرے آنکھ کے سجدے کی خوشبو بتا رہی ہے جو آنکھ آنکھ سو تیرا زمین پہ دی نہیں گیا وہ سی دار شیم اللہ پہ جلا گیا ہمارا کام ہے را تو کرونا یاد دل بر میں ہماری نید ہے مہوے خیال یار ہو جانا یہ تمہارا گرمانی یہ کوئی زور نہیں ہے یہ قریب ہے جاؤ ملک اجاز اللہ اسے ہاتھ دے اللہ اکبر زندگی میری بکری 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 گزر رہی تھی آخری بات کہہ رو میرے رو مجھے کوئی پتہ نہیں انسان جانور کیا ہوتے سوہ کشوار جانور کا پانی کا شکار کرنے کا مہار تھا ہو بہو کہہ رو جاؤ جو مجھے سنائی پوچھ لو فرمانے لگے میرا بیٹا آٹھ سال کا محمد گھونگا تھا ایک جماعت دہور کے امیر صاحب تھے وہ جماعت ہی میرے گھر کے اندر آگر بیٹے کو بلایا آپ کی سرائی بیٹے امیر ادھر آ ہمیں حسن ہوں کہ میں اچھے ہی کر کہ نسی کے گلاس لے گیا امیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہہ لیں کیا بارت ہے کہ بچہ پیدا اشی گھونگا ہے کہ اللہ کے فضل سے علاج آ گیا لہور میں ایک ڈاکٹر انجان بندہ جب گھر گندر آئے بی بی کان لگا کے سوٹ دیئے کون نے کی ٹھو ہے دستہ صحیح پس نجام ادھار نہ دے دو اللہ اگر تو بولا پالا انسان ہے کہ چھٹ گل پڑا گویٹے محمد کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی کہاں کہ رہت تک رتائی کے عورت نے تانہ دیا کہ محمد صاحب اسی وقت سے میری زندگی بدل گئی دنیا سے تعلق دوڑ کر میرا خالق کے ساتھ تعلق دوڑنے لگا ابھی زندہ ہے اللہ اکبر فرمانے لگے لوگو جب رات ہوئی میں پتہ نہیں کس حالت میں تھا میں مسجد چلا گیا دنیا بدلی بدلی تھی نشہ کی حالت نہیں تھی لیکن حالت کوئی اور تھی میں مولی کلی مولی صاحب سے بابا تو مولی صاحب اللہ کے پیر کہاں محراب کے دو ستون ہے ایک ہاتھ سے میں ایک اللہ کا پیر پکڑ لیا دوسرے ہاتھ میں پیر پکڑ کے بود ڈالی اٹ گیا میں کہاں عرش والے یا مجھے موت دے یا میرے بچے کو زبان دے میں خالی جاؤ کوئی نہیں یا اپنے پاس بلا ہے میرے بچے کو زبان دے مولی صاحب 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 راتی میں روم دا رہا رو 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 کہ لازچی ہے میرے عزیزو جلد باز ہے لیکن اللہ اگر ہے تو اس کا جیسا کیسا ہے میرے عزیزو اللہ سے معافی مرگو اپنے گناہ ہوگی اور غلامہ اکرام کی جو بہنگو تیری اللہ کے قرآن کی جو تحیر ہے اس پر سختی سے ذات معافی مرگو اللہ جلدہ شادوں کا دیکھو یہ بادلوں کے رگ میں یہ گرج میں چمک میں ہواوں میں بتا رہا ہے میں کمزور کوئی نہیں میری طاقت ہے اگر تم اپنی طاقت کو دکھاؤ گے تمہاری طاقت میں برداز کرو گا میری طاقت کا تمہیں بھی جھٹکا برداز نہیں کرو گے نہیں یقین آتا تمہیں آج سے جا کے پوچھ لو کمزور سے جا کے پوچھ لو پھر اور نمرود سے جا کے پوچھ لو انہوں نے گردن اٹھانے کی کوشش کی تھی میرے عمر کے ہتھوڑے نے قیامت کی سبور تک ان کا سر کچھل کے رکھ دیا ہے تم انسان کے بچے بڑھ کے رو زمین میری بتاؤ جزمین کس نے پیدا تھی زمین مطاب پیدا اللہ نے کی تیری مانے کی کی اللہ کی بڑھ دے گی آسمان کس نے بنایا کس کی مخلوق ہے تیری مرضی سے چلے گی کہ اللہ کے برداز سے لے گی ہواہے کس نے بنائی یہ اناد یہ درست کس نے بنائے جب ساری چیزیں اللہ نے بنائی تو حکومت بھی اللہ کی ہوگی تو اپنے ویڑے میں کسی کی منزی مرداز نہیں کرتا وہ اپنی حکومت میں شریکہ کیسے مرداز کرے گا توبہ کرو توبہ حکومت یہاں وہاں کس کی چلے گی اور کس کی چلے گی اللہ ہم کس کتابیں ہم کس کتابیں ہم حکومتوں کتاب ہیں اللہ کتابیں جتنا تو حکومت کتابیں ہوتے ہو جتنا بجلی کے بل میں گیس کے بل میں میرے عزیزوں شراختی کارڈ میں پاسپورٹ میں جتنی حکومت کی مانتے ہو کاش تری تم اللہ کی مانتے پدا کی قسم زہیر پر اشارے تم کرتے آسمان سے اللہ تمہارے اشاروں کو بورا فرماتا توبہ کرو اللہ کے دربار میں تین مرد بکو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ آخری بات ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں ایمان دیا اتنا اچھاکیدہ دیا یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ پہ میرے لگایا مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے سارے عالم کے اندر دین کی محنت کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ خود بھی دین پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی اس پر لے کے آئے گے میں بھی تیار ہوں آپ بھی تیاری کرتے ہو انشاءاللہ پوری دوریا کے اندر نکلو گے دین کی محنت دے کے نکلو گے اور راتوں کو دعا کرو اللہ دین میری زدگی میں آئے سارے عالم کے انسانوں کی زدگی میں آئے اللہ اس کے لئے مجھے میری دفعوں کو قبول فرما بتاؤ رمضان و بارک میں اللہ کے رستے میں وقت کون کون لگائے گا دس دن ہوئے بھوے ترے دن بھوے چلہ چار مہینے آخری عشر اللہ کے رستے میں دو تاکہ خلوت کی ملاقاتیں ہوں اور ایک بار میرے عزیزو نماز پڑھتے ہو میں نہیں کہتا نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں تو اتنی پابندی کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی راضی ہو جائے نماز کا سجدہ بھی ہمارے سے راضی ہو جائے قرآن پاک نیت کرو انشاءاللہ تراوی میں پورا پورا سنیں گے کہو انشاءاللہ اور ایک قرآن پاک کم اس کو ایک قرآن پاک دو تراوی کے علاوہ بھی دن کے اجالے رات کے اندرے میں پڑھیں گے تصویح ہاتھ کے ہم اندر کسرت کر دو اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر سہری سے پہلے اٹھ کر توبہ کے نفر پڑھو تاجد کے پڑھو آوازوں کے ساتھ سیسکیوں کے ساتھ ایجکیوں کے ساتھ خدا کرو کے دکھاؤ بچہ روندہ کوئی نہیں ایمے کردہ ہے ایمے کردہ ہے ماں چھتی مردمہ اس کی یوں کرنے پہ اچھلتی ہے کی گلے کی گلتا ہے ماں منجہ چھوڑ کے اسے سیرے سرگاتی ہے میرے عزیز و خدا کی قضب جب اللہ کے ساتھ سسکیوں کے ساتھ روئے گے حجیوں کے ساتھ روئے گے اور ہلکے ہلکے وہاں سے اس طرح کر کے روئے گی ماں ہوں برداشت نہیں کرتی اس کی رحمت بھی وہ بردانٹ کرتی ماں منجہ سے پیچھ آتی ہے اس کی رحمت آسمانوں سے ضبیدوں پر آ جاتی ہے میرے بھائی ہو اللہ کے وہاں سے رو لینا اس گال کو اس داڑی کو اس سدھے کو آسو کے قطرے سے گلہ کرلو انشاءاللہ جہنلم کے درجانے سے جسم بھی بچ جائے گا ہماری بلاد بھی بچ جائے گی